ہائی دوستو ویلکم درو بی بی سی نولیج نامیاب ہو جاتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ لوگوں نے ایسے ایسے ورڈ ریکارڈ بنائے جنہی کوئی اور نارمل انسان کے لیے کرنا ناممکن ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے پانچ ایسے ریکارڈز جنہیں شاید ہی آپ دوبارہ کبھی نہ دیکھ پائیں تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ایک اپلیچین ٹریل دوستو آج کی دن یہ ریس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ورڈ ریکارڈ بن چکا ہے آج کی تاریخ میں الٹرا میراتھون ریس ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے کارل فینٹر اس 48 سال کے انسان نے ایک الٹرا میراتھون ریکارڈ بنا کر اپنا نام گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں درج کروا لیا ہے اس شخص نے اپلیچین ٹریل کو کل 45 دن 22 گھنٹے اور 38 منٹ میں ختم کر کے دنیا کا سب سے لمبا میراتھون دوڑنے کا ریکارڈ اپنی نام کر لیا اس ریکارڈ کو بنانے کے لیے اس شخص کو ہر روز 77 کلومیٹر کا فاصلہ تہہ کرنا پڑتا تھا کبھی پہاڑوں کے اوپر سے تو کبھی جنگل یا ندی سے پورے فاصلے کو تہہ کرنے میں اس شخص کی کل 3 لاکھ 50 ہزار کیلریز ختم ہوئیں انہوں نے پورے فاصلے کو تہہ کرنے کے لیے 4.2 ملین سٹیپ چلے تھے نمبر دو ڈیزرٹ ڈائیو دوستو سویمنگ ایک کافی کول چیز ہو سکتی ہے لیکن جب گرمی زیادہ ہو رہی ہو دوستو ایک رشین ڈائیور جن کا نام الیکسی مول جینو تھا ان کا پانی کے ساتھ کچھ الگ ہی رشتہ ہے انہوں نے اپنی زندگی کا کافی لمبا عرصہ پانی کے اندر سانس کو روکنے کی پریکٹس میں لگایا ہوا ہے یہ مختلف جگہوں پر جا کر یہ پریکٹس بار بار کرتے رہتے ہیں سانس کو روکنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے آپ کو اوشین کی تیز لہروں کا سامنا کرنے کی بھی پریکٹس کرتے ہیں سال دوہزار اٹھارہ میں الیکسی نامی اس شخص نے ڈائیونگ ورلڈ ریکارڈ بنانے کا فیصلہ کیا اس شخص کو اوشین کے اندر اس کی گہرائی تک بغیر کوئی سیفٹی کے اپنی سانس کو روک کر نیچے تک پہنچنا تھا اور وہ کامیابی سے ایک سو تیس میٹر کی گہرائی تک ایک ہی سانس میں پانی کے اندر چلے بھی گئے اور باہر واپس بھی آ گئے اس چیلنج میں انہوں نے اپنی سانس کو چار منٹ تک روکے رکھا تھا حالانکہ عام انسان ایک منٹ سے کم وقت تک بھی سانس روکے تو مشکل ہو جاتی ہے نمبر تین جگلنگ ایک روس دی سہارا آپ نے کبھی فٹبال پلیئر کو دیکھا ہوگا کہ وہ پلیئر فٹبال کو لگاتار اپنے پیروں پر رکھ کر اسے اچھالتا رہتا ہے ورڈ فیمر سوکر سٹار جون فان ورث اپنی انہی ٹرکس کی وجہ سے کافی فیمس رہتے ہیں اور انہوں نے اپنے نام کئی ریکارڈ بھی نام کیے ہوئے ہیں انہی میں سے سب سے پاپولر ریکارڈ سال 2019 والا ہے جس میں فارن ورث اپنی ٹینگ کے ساتھ ایک ریگستان میں آئے اور اس ریگستان میں جون نے قریباً پانچ اشاریہ چھالیس کلومیٹر کی دوری تک فٹبال کو جگلنگ کرتے کرتے چلتے ہی رہے دوستو زیادہ وقت کے لئے فٹبال کو اس طرح جگلنگ کرنا کتنا مشکل ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں اور اس لئے ان کا یہ ریکارڈ گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج ہے اور یہ لمبے فاصلے میں زیادہ دیر تک فٹبال کو جگلنگ کرنے والے پہلے انسان ہیں نمبر چار ہائی ایسٹ فری سولو سلیک لائن دوستو سلیک لائن آج کے دور میں کافی پاپولر چیلنج بن چکا ہے سلیک لائن میں فری سولو ایک چیلنج ہوتا ہے اس میں ایک انسان ایک رسی پر بینہ کسی ظہارے کے چلتا ہے یہ رسی کسی کھائی یا دو بڑی چٹانوں کے بیچ میں بندی ہوئی ہوتی ہے وہ انسان جو رسی پر چل رہا ہے اسے سلیک لائنزر کہا جاتا ہے بینہ کسی سیفٹی کے وہ کھلے عام زمین کے ہزاروں فٹ اوپر صرف ایک رسی پر چلتا ہے فرائیڈی کلون نام کے اس ماؤنٹین کلائنبر نے اس سلیک لائننگ کو سال دو ہزار نو میں انٹروڈیوز کیا تھا یہ شخص کئی سالوں تک بہت اچھا کرتا رہا کبھی ندی کے اوپر تو کبھی چھوٹی موٹی چٹانوں پر لیکن یہ بات ہے چوبیس اگست سال دو ہزار سولہ کی جب یہ لڑکا اپنے بارے میں ایک ڈاکومنٹری بنانے کے سلسلے میں میڈیا میں شامل ہوا اس نے سیونٹی ٹو میٹر لمبی رسی کو ایک چٹان سے دوسری چٹان پر بان دیا اور یہ رسی زمین سے چار سو میٹر کی انچائی پر موجود تھی اس پر لڑکے کو بینہ کسی سہارے کے چلنا تھا اور یہ لڑکا ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا اور آج ہائی ایس فری سولو کا ریکارڈ اس کے نام ہی درجہ ہے نمبر پانچ ڈرائگن چیلنج دوستو چائنہ میں موجود یہ پہاڑ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پورے کا پورا شاندار نظارہ ہے اس پہاڑ پر جو یہ سڑک ہے وہ کافی انمول اور خطرناک طریقے سے بنی ہوئی ہے اور اسی پر موجود 999 سٹیپس پر کافی انچی سیڑیاں بھی بنی ہوئی ہیں جس سے اگر آپ نیچے دیکھو گے تو آپ کو یہ جنت جانے کے رسے کی طرح دیکھے گا اس کا ٹاپ پورا بادلوں سے گیرا ہوا ہے اس لئے اس کو جنت کی سیڑیاں بھی کہا جاتا ہے اب بات آتی ہے اس پہاڑ پر نئے ورڈ ریکارڈ کی یہ بات ہے سال 2018 کی جب مارکٹنگ کیمپین کے دوران ایک کمپنی نے اپنی نئی سپورٹ کار کی بہترین ہینڈلنگ اور پاون انجن کا شو آف کرنے کے لیے ٹی این ایم مانٹین کی چوٹی پر اپنی گاڑی کو کم سے کم وقت میں چلا کر دنیا کو دکھلانے کا فیصلہ لیا انہوں نے اپنی سپورٹ کار کو پہاڑ کے گماؤدار راستوں کو تو سپیڈ سے پار کر لیا لیکن بات تب ورڈ ریکارڈ کی ہوگی جب کمپنی والوں نے گاڑی کو پہاڑ کی ان 999 سیڑیوں پر تیدی سے پار کرنے کا فیصلہ لیا آپ ذرا سوچ کے دیکھو دوستو کسی کار کو سیڑی پر چلانا کتنا مشکل کام ہوتا ہوگا وہ بھی ایسی سیڑیاں جو 45 ڈگری کے سٹیپ اینگل پر بنی ہوئی ہوں سب نے کہا کہ یہ چیلنج ہار جائیں گے اور بہت لوگوں نے صلاح بھی دی کہ یہ چیلنج نہ لیا جائے کیونکہ اس سے ڈرائیور کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے لیکن آخر کار کمپنی والے نہیں مانے اور انہوں نے گاڑی کو پہاڑ کی سیڑیوں پر چڑھا لیا اور ڈرائیور نے بغیر کسی پریشانی کے آرام سے سیڑیوں پر چڑھنا شروع کر دیا اور پورے پہاڑ کا فاصلہ صرف 21 منٹ میں تہہ کر لیا اس چیلنج کو ڈرائیگن چیلنج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہی نام آپ گنیز بک آف ورلڈ ریکار میں بھی چیک کر سکتے ہیں تو دوستو بہت ہی میند سے بنائی گئی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینل بی بی سی نالج کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے گا